میرے عقب میں یہ جو ابرتا ہوا سورج ہے یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ گوڈ نیوز چینل اس ملک میں ایک ابرتا ہوا سورج ہے اور آپ کو ہر لمحے گوڈ نیوز سناتا رہے گا اور آج میں جس مقام پر موجود ہوں وہ بھی اس دھرتی کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے یہ وہ مقام ہے جہاں میں موجود ہوں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹریکنیکل انسٹیٹیوٹ جسے عام فہم میں مٹی کہا جائے تو بے جانا ہوگا اس مٹی میں بڑی زرخیزی ہے اور اس زرخیزی کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب ہم اس انسٹیٹیوٹ میں آپ کو لے کر جائیں گے یہ ورلڈ میمن آرگنیزیشن کے تعاون سے قائم کیا گیا ہے اور اس دھرتی پر یہ قائم ہونا اس دھرتی کے لوگوں کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے یہاں پر جو ہنرمند تعلیم فرام کی جاری ہے وہ ایسے بچوں کو دی جاری ہے جو مستحق ہوں یا جو اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر گھروں میں آرام کر رہے ہوں یا جنہیں اپنے فکر معاش کے لیے جگہ جگہ جانا پڑتا ہے وہ اس انسٹیٹیوٹ میں آتے ہیں شارڈ کورسز کرتے ہیں اور پھر اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش قائم کر لیتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کی بہت افادیت ہے اسی حوالے سے ہم آج آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں یہاں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان تعلیم علموں سے ان اسازہ کرام سے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو تعلیم فراہم کر رہے ہیں اور اب ان کا ایک بیج جو چار سو تعلیم پر مشتمل تھا وہ فارغ ہو کے جا چکا ہے یہ نیا بیج مختلف شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہا ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہا ہے اور جو خصوصی بات ہے یہاں ایسی ایسی ہنر ایسے سے سکھائے جا رہے ہیں جو اب تک پاکستان کے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں سکھائے جاتے آئیے چلتے ہیں میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ مٹی میں اور پوچھتے ہیں وہاں بات کرتے ہیں تمام لوگوں سے کہ انہیں کیسا محسوس ہوتا ہے کراچی کے دور افتادہ علاقے میں قائم ہیں یہ کراچی کی مضافاتی بستی کرنگی ہے اور قرنگی میں سات ایکڑ کے پلوٹ پر مشتمیل اتنی بڑیا انسٹیٹیوٹ قائم ہونا گوڈ نیوز ہے تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جم کی آنکھوں میں پیار تیرا تیری زمین کے یہ چاند تارے ہے جم کی آنکھوں میں پیار تیرا صداقتوں کے دیئے جلا کر بہار ہے وقار تیرا موسیقی ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری جانب ہر ایک نظر ناظرین ہم اب اس کلاس روم میں داخل ہوئے ہیں یہ ر اے سی ٹیکنالوجی کا کلاس روم ہے یہاں ریفریجیریشن ائر کنڈیشن ڈی فریزرز اس ٹائپ کی ٹریننگ بھی جاری ہے اس ٹرینڈ سکور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جیسے داخل ہوئے تو یہاں مختلف بورڈ بھی آویدہ ہیں جن پر ٹولز لگے ہوئے ہیں احتیاطی تدابیر ہیں یہ تمام چیزیں جب ان کو پہلے بتا دی جاتی ہیں teach کی جاتی ہیں اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسے کیسے اس کی ٹریننگ ان کو ملتی ہے تالیمنوں کو ہم چل کے پوچھتے ہیں سلام علیکم کیا نام ہے سر وقاس کیا کر رہے ہیں آپ سر ونڈو ایسے کی بیننگ کر رہے ہیں آپ نے کب ایڈمیشن لیا تھا سر دیسیمبر میں کیسا ہے آپ کو کیا لگا کیوں آپ نے ایک تو مٹھی یہاں آنے کے لیے کیوں آپ یہاں اور بہت سارے بھی انسٹیٹوٹ ہیں اس چہر میں سر اصل میں سر یہاں پر بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا سر دسٹرکٹر بہت اچھے اچھے ہیں سر تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا شوق بھی تھا سر ریسی کا کام کرنے کا تو اس وجہ سے سر میں نے در تو کتنے اب آپ کو مہینے گزر گئے سر تری منت ہو جائیں گے تری منت ہو گئے سر آپ یہ بیت جب ختم ہوگا اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جا کے جاپ کر سکیں یا اپنا کاروبار کر سکیں انشاءاللہ سر آپ کا نام سر آسف وحاب آپ بھی یہ چھے یا سر بالکل آر ای سی ٹرائڈ میں کراچی کے کون سے علاقے سے آپ یہاں سر میں کورنگی سے اچھا یہاں ہی رہتا سر اچھا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ آپ نے کیوں اس کو چوائس کیا میٹ ٹی کو سر یہ کیونکہ بہت زبردست یہاں کے ہم نے تعریف سنی تھی سر کہ یہاں پہ بہت ویل کولیفائیڈ ٹیچرز ہیں سر اور بہت زیادہ سر کونسنٹریشن کے ساتھ سر یہاں پہ بہت زیادہ گائیڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور یہاں پہ مدلب سر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لانڈی کو رنگی یہ آلوں کے لئے سر یہ توفہ ہے سر بہت بڑا یہ میٹی جو ہے سر کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا سینٹر نہیں ہے یہاں سے آپ نکلیں گے تو اپنا کاروبار کریں گے یا کہیں ملازمت اختیار کریں گے سر میرا بہر میں نے ہی آئی enam سار میں نے یہاں سے میں نے یہاں سے 만나 حلیہ سے سیکھ گیا اللہ کچھبر کافی اتاک سیکھ گیا یہاں سے میں بہت کچھ سیکھ گیا ہوں اور تقریباً سر میرا بہار کبھی ہو گیا سر جانے کا پاہر جانے کا اور میرا ما شہ علیہ ویدئیوں کے لئے کہاں جانے کا سر میرا دوبئی میں انٹرویو میں کامیاب ہوں گے اللہ شکر ہے سکسیس پل ہو گیا انٹرویو میں بہت زبردست ہوا تھا اور سر میں نے یہاں سے سیٹھ کے اپلائی کیا تھا اور میرا سر باہر کہو گے میرا والی سر بھی سو دیا آپ نے بتایا کہ آپ نے اس اسٹریٹ سے سیکھا ہے اسی کی بنیاد پر آپ کا ہو گیا یہاں سے ہی اور اللہ شکر ہے سر یہاں سے میرے کو بہت کچھ نولیج ملی گی یہاں سے بہت کچھ یہاں سے ہی سیکھوں سر ٹیکنکلی تو ٹوٹلی مائنڈ میرا یہاں سے بنائے سر کہ اس سے پہلے سر میں اور کوئی میں سمجھتا ہوں سر اس سے زیادہ اچھا انسٹیٹیوٹ سر میرا خالد پورے پاکستان میں یا پورے کراچی میں بھی کہیں نہیں ہوگا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو گوڈ نیوز چینل ہم آپ کو اس ملک کے کونوں میں پہلے پہلے پہلی گوڈ نیوز بتا دیں گے یہ کتنی بڑی گوڈ نیوز ہے تمام لوگوں کے لیے کہ مٹی انسٹیٹیوٹ کے اس تعلیم نے اپلائی کیا دبائی کے لیے اور یہ ان کا دبائی ہو گیا یہ ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے سلام علیکم یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ ہم کمپریسر رویر کر رہے ہیں آپ کا نام کیا کہاں رہائش ہے رہائش کورنگی میں کب آپ نے ایڈمیشن لیا ایڈمیشن لیا یہ بیج اسٹارٹ ہوا تھا ہمارا دو دھائی مہینے پہلے اس میں ہم نے ایڈمیشن لیا تھا کوئی خاص وجہ تھی اس ٹکنالوجی کو آپ نے چوز کیا ہے یا اس میں آپ کی رلچسپی تھی یا کسی اور میں ایڈمیشن نہیں ملا تو آپ نے کہا اس ہی میں لے ہمارے اصل میں علاقے میں دکان تھی وہاں پہ کام آپ سیکھتے تھے پھر یہاں پہ چکر لگایا یہاں پہ وزیٹ کیا تو یہاں سیٹ اپ اچھا لگا یہاں کے استاد وگرہ یہاں کا جو انتظام ہے جہاں پہ ایک کو انہوں نے سامان وگرہ رکھا ہوا ہے اوزار وگرہ تو یہ دیکھ کے پھر یہی پہ ہم نے سوچا کہ ایڈمیشن لیا جائے اور الحمدللہ کافی کچھ سیکھنے کو نیا ملا یہاں پر نا تو کیا خیال ہے اس کے بعد آپ دکان جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دکان پہ سیکھتے تھے پھر یہاں آگے تو اس کے بعد پھر دکان کریں گے نہیں انشاءاللہ دیکھیں دکان کا کرنا ہوا دکان کریں گے اگر باہر کیونکہ یہ ہاں ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہمیں بہار سے بہت آفرز آتی ہیں اور ہمارا انسٹیوٹ ایسا ہے یہ کہ یہ خود بھی یہاں سوئے لڑکوں کو جو کہ یہ تیار ہو چکے ہوتا ہیں جو کافی ٹرین ہو چکے تو انہیں بھیجتے ہیں بہار مکنے تو یہ کہ دیکھیں گے جیسا ہمیں پوسیبل ہوا یہاں اگر اچھی ہوئی آفرز اگر آیا یہاں کریں گے با نہیں تو بہار ہو گئے آپ کتنا ٹرین ہو چکے ہیں کتنے پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹرین ہوگئے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کافی ہمیں ہمیں ٹیچرز نے قائد دیا ہے اور سمجھے کہ نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہم یہاں پہ ٹرین ہو چکے ہیں اور یہ کہ یہاں سے جا کے کہیں پہ بھی ہم بہتر کام کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے انسٹیٹوٹ میں داخلہ لیا کیا ان کے فیس ہیں تو بہت زیادہ فیس لیتے ہوں کہ آپ کو سکھانے کے ظاہر ہے آپ کو مستقبل دے رہی ہیں میں فیس اتنی تو نہیں ہے جتنا یہ لوگ ہمپے جیسے اگر دیکھا جائے تو سامان خرج کر رہے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کمپریسر بھی جو ایک تین چار ہدا روپ کا سف کمپریسر ہے اور فیس اگر پانچ سو ہم دیکھیں تو وہ تو بہت کام ہے بیسے ہمارے اس سے نا پانچ سو روپے کمپریسر نہیں اگر ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ تین چار ہدا روپ سف کمپریسر یاد ہے جو ہمپے خرج کر رہے ہیں آپ جو پانچ سو روپے کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے مہانہ فیس ہے مہانہ فیس ہے ہماری پانچ سو روپے مطلب یہ اس حساب سے تو وہ کچھ نہیں لے رہے جس طرح ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہمیں پہ توجہ دی جا رہی ہے اس حساب تو ہمیں سمجھتے کہ پانچ سو کم ہے مگر یہ کہ انہوں نے ایک وہ رکھا ہو ہے موسیقی یہ چیز پاکستان کے اندر بہت ضرور ہوتا ہے گربت کو ہٹانے کے لیے پلس جو لوگ جو ہے ایڈوکیشن لے کے بھی ان کو روزگار نہیں ملتا ہے تو روزگار کمانے کے لیے ہنر پڑھائی سے بھی زیادہ ضرور ہوتا ہے اور یہ کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایڈوکیشن کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے کوئی کام کنری کے لیے بھی ہمت ہوتا ہے اس میں صلاحیت ہوتی ہے کچھ بچوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف پڑھائی کرتا ہے تو اس کو پڑھائی بھی کریں تاکہ ہم ایک مثال دے دو کہ کھانے کے ٹیبل پہ ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر تین چار جات کی روگن ہوتے ہیں بریانی ہوتی ہیں سادھے چوال ہوتے ہیں تو جو جس کی دل آتا ہے وہ خاتا ہے تو اسی طرح میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ بھئی بچہ بچے کی خواہش ہونی تھی کہ وہٹ ہی وانٹ کہ بھئی یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے انجینئر بننا چاہتا ہے ٹیکنیسی بننا چاہتا ہے تو اس کی مرضی کے مطابق تاکہ وہ ہونر کے اندر یا اس پڑھائی کے اندر ہمت سے جذبے سے کام کرے گا اور اس کا دل لگا کرے گا کہ اس کا دل ہے اس کے اندر موسیقی موسیقی آپ کا نام فیصل محمد فیصل کہاں سے آتے ہیں ابھی میں گارڈن سے آتا ہوں کیسے آپ نے ایڈمیشنلی آپ کو کیسے خیال آئے ہیں یہ تو ایک ہماری کمیوٹی ہے اس کی ویسے میں ہی آیا ہوں انسٹیٹوٹ میں بھی مجھے پوری کپٹ دے دیں میں فیصل کے بغیرے مجھے سکھا رہے ہیں اور میں کچھ بھی کھا لیا کچھ بھی میں فریش تھا یہاں کے بہت ٹیکنیکل مجھے ملا بس بہت کچھ جانے میں ویسے کتنا پڑھے ہیں آپ آپ نے میٹرک کے بعد ہی سوچا کہ میں کوئی ایسی ٹائننگ لے لوں یا کئی کام کرتے تھے یا کیسے سر میں اس فیصل سے بڑکو الگ تھا لیکن سر اچانک خیال مجھے اپنا مستقبل بنانا تھا تو مجھے ٹیکنیکل لائن میں آنا ہی تھا تو میں اس لائن میں آیا کیا فیصل لے رہے ہیں سر میں فیصل نہیں دے رہا ہوں مجھے اپنے انسیڈوٹ کی وجہ سے مجھے بہت کپٹ فیصل ہی وہ خود عطا کر رہے ہیں ایسا بھی ہے کہ جو بچہ فیصل نہ دینے کی پوزیشن میں تو اسے نہیں لیتے لوگ سر میرے خیال میں ایسا ہی ہے آپ خاص کر کے پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر کیا ہے اسکول ہے آپ دیکھ لیں تو کیا آپ میمن کے بچے پڑھتے ہیں ہسپٹلز ہیں تو کیا آپ میمن کے بچے ہیں یا میمن ہی جاتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے نہیں کراچی والا کوئی بھی ادھر یہ کوئی بھی ہے نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا یہ ہندو ہے یا کوئی بھی انڈیا کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ میمن کا نام تو ہے باوان انسٹیٹیوٹ کے نام سے ہے اس کے اندر کوئی بھی وہ چیز نہیں ہے کہ بھئی مقصود تھپا لگاوکے صرف میمنوں کے لیے ظاہری بات ہے کہ مہمن کام کریں گے اور مجھے ہر وقت ہر دنیا کہیں بھی کسی بھی پریشنٹ یا ہائی لیول پہ جاتا ہوں تو مجھے یہ ہی بتانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہماری قوم نے کیا کیا کام کی ہیں اتفاق ہے ہم افریقہ میں گئے ایک دفعہ افریقہ میں ہم کو جو ہے ڈھائی سو سال پہلے کی ایک ہائی سکول دیکھی ہم نے اور ادھر کے منشتر نے بڑی خوصی سے بتائی کہ یہ بھی ایک میمن نے بنائی اگر میمن کا نام نہیں رکھتے تو وہ یاد دھانی نہیں رہتی تو اس لیے کہ ہم تو چلے جائیں گے ہیں پیچھے ہمارے بچے ہیں ان کو بھی یہ دیکھ کے جس بہا ہوگا کہ ہمارے باپ داداوں نے یہ کام کیا ہے جیسے ہم کو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے کیوں نہیں ہمارے وہاں ہو اور یہ سب سے زیادہ میری ریکویسٹ ہماری گورنمنٹ کو ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں یا ان کی ذہنیت اچھی ہے وہ کام کرنا جاتے ہیں تو ہماری پاکستان گورنمنٹ کے طرف سے رکاوٹ کیوں ایک کو تو آپ نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ ٹیکس ماف ہے یہ ٹیکس ماف ہے یہ ٹیکس ماف ہے اور یہ آپ خالی آپ آپ کے ذریعے دیتا ہوں کہ آپ ایک سروے کریں گے اور میمن ہسپٹلز دیکھیں کتنی ہیں میمن کلنیکس کتنی ہیں ان کے کیا کارنام ہے اور کیا کام ہے اور کتنے سالوں سے کر رہے ہیں اور کوئی اکنالجمنٹ نہیں کوئی اکنالجمنٹ نہیں تو یہ انسٹیٹوٹ بھی اس طرح سے ہے کہ اس کو بھی جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ پبلک کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھی کیا ہو رہا ہے اور اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہر بات آدمی زرادہ ہوتی ہے تو بولنے لیتے ہیں بھائی کیا یہ آپ کورنگی میں جا کے بنا لیا ہے کورنگی جائے گا کورنگی کونسا دور ہے آپ کو پیدل تو نہیں جانا ہے پیدل جانا ہے تو دور ہے اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے میٹنگ کی اور راستہ نکالا ہے انشاءاللہ بہت جلدی بسوں کا بندوبس کر کے اچھا تاکہ مختلف روٹ سے مختلف روٹ سے لوگ بچے آ سکے اور مساءاللہ ہم کو مصطفیٰ کمال کو بھولنا نہیں چاہیے یہ عمرت کا بچہ ہے یہ بچہ کیا بیٹا ہے میرا ہوتا ہوں اس نے آدھی میٹ کے اندر جو سن کے جو اس نے کام کر کے دیا ہی اور یہ تاقامت تک نہیں اس کو نہیں ہمارے کو سب کو جو جو لوگ ہیں اس کے اندر اور اس نے ہمارے سیزاد نے جو ہے بیڑا اٹھایا اپنے کام دندہ چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے آگیا لگیا اس نے تو جنت کمالی تھا موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 کیا نام ه کیا ? علی خان کیا کر رہےں یوبیس بنا رہے ہیں بنا لیتے ہیں جی لگے وہیں آج پہلے پریکٹیکل ہے اپنے پریکٹیکل ہے تو کتنے پریکٹیکل کر چکے آج اپنا نیا بنا رہے ہیں آپ نے کب سے لیے ایڈی سر یہ یہ یو پی ایس کہلاتا ہے کہ یو پی ایس کے سکھا رہے بنا رہے ہیں اپنا یو پی ایس الگ بنا رہے ہیں ملکل تقریباً ٹرینڈ ہو چکے ہیں اور اب اس کو اسمبل کر رہے ہیں ہے یہ انسٹیٹوٹ آپ نے اس میں ایڈمیشن لیا ہے کوئی تو آپ کا ذہن ہوگا کہ میں میٹری میں ایڈمیشن لیوں کیوں کیا وجہ ہے ایکچولی میں نے ڈبلوما بھی کیا بھائی 3 ایئر کا ڈبلوما لیکٹیکل میں لیکن 3 ایئر میں مجھے وہ کچھ نہیں ملا جو مجھے یہاں تین مہینے میں ملا ہے تو وہ آپ کے تین سال سے ہے نہیں سیر ایکچولی جب میں ڈبلوما کر رہا تھا تو اس ٹائم میری مجبوری تھی میں جوب بھی کر رہا تھا ساں سے اب جوب کرتے کے ساتھ وہ کنسٹریشن میں وہاں نہیں دے سا کر رہا تھا اس ویجے سے اب میں یہاں جو میں مینٹری طور پر پر پیرے ہو گیا ہوں سیکھنے کے مقصد کے لیے آیا ہوں اور یہاں میں نے آویل بھی کیا ہے بہت تیری زمین کے یہ چاند تار ہے ہے جن کی آنکھوں میں پیار تیرا سلام علی سلام علی کیا نامی بیٹھا محمد اسامت آیب کہاں سے آپ یہاں بڑھنے آتے ہیں کے ریا کورنگی کورنگی کے لیے کب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا یہ تقریباً تین مہینے پہلے یہ کیا کر رہے ہیں کون سی ٹیکنالوجی یہ یوپی ایس ہے اس کی ریپیرنگ اسمبلنگ ہوم بائرنگ وغیرہ سب کچھ یہاں پہ سکھا رہے ہیں اب آپ کو تین مہینے نہیں ہوئے تیسرا مہینہ چل رہی ہے اس تیسرے مہینے میں کس حد تک ٹریننگ آپ کی ہو چکی ہے تیسرے مہینے میں یوپی ایس پورا اسمبل کرنا آگیا اس کے پی سی بی کارٹ بنانا آگیا کمپلیٹ اور اس کی اسمبلنگ ہوم وائرنگ کمپلیٹ آگئی اور اب اس کی اسمبل کرنا سکھا رہے ہیں بس لاس مہینے میں آپ کی تو ابھی عمر چھوٹی ہے اس کے بعد اور کوئی تکنالوجی کا کورس کریں گے یا بس تو یوپی ایس کی کوئی دکان چگان کھول کے کاروار کریں گے نہیں یہی پہ اتنا ہو گیا کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے آپ الیکٹرونک سیکھ لیں گی اچھا اورنا سوچا تو یہی بیدا آپ بتائیے آپ ماشاءاللہ عمر تو آپ کی خاصی لگ رہی ہے کہتے ہیں انسان لہت تک سیکھتا ہے تو آپ کیا سیکھ رہے ہیں ایکچلی صاحب میں تو بہت خوش ہوں اس ادارے سے کیونکہ مجھے اصل تلاش تھی کہ یہ جو مین یوپی ایس ہے گھر میں جو خاص طور پر الیکٹیکل ہے اس سلسلے میں کوئی نو کوئی ایسا ادارہ ہو جو اس سلسلے میں کورنگ کرے کیونکہ یہ چیز ہر جگہ نہیں پڑھائی جاتی لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھ کر یہاں داخلہ لیا لیکن یہاں آکے نہ ہونے کے برابر پانچ سور پہ فیس کوئی فیس نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہ تو ایک فیس ایسی ہے کہ چلو بھائی یہ نہ سمجھا جائے کہ فیس دی نہیں جاتی مفت پڑھائی جاتا ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے اس کے باوجود ہمارے یہاں اکیومنٹس جتنے ہیں وہ اس لحاظ سے دوسرے اداروں کے لحاظ سے بہت اچھے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کے اس شعبے میں یو پی ایس جو ہر گھر کی ضرورت ہے ایک اور ڈپلومہ ہولڈر سے ہماری بات ہوئی اور یہ بات واقعی بہت خوش آئی ہے اور یہ گوڈ نیوز ہے کہ یہاں سے صرف وہ بچے نہیں کہ جو جن کے والدین ان کو نہیں تعلیم دے سکتے یہاں سے وہ لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں اس کے ذہن میں کیسے آیا کہ ایجم شہزاد کو چیئرمن بنا دیا جائے نہیں نہیں یہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کام کرتا ہے نا جب یہ وی ایمو میں جوائن کیا تو کام کرتا ہو آدمی تو پکڑ نہیں لیتا ہے نہیں کہ میں کام کرتا ہے وہ کون آدمی اور کام کا شوق ہونا چاہیے مصالہ ہے اس کو کام کا بڑا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی یہ کام کر رہا ہے اس کا دوسری جگہ بدلہ دیتا ہے میں آؤٹسپوکن ہوں بہت زیادہ بولتا ہوں اور کسی پروانی کرتا ہوں کہ سامنے پریسیڈنٹ ہے یا کوئی کیونکہ سچی بات بہت کروی لگتی ہے تو ایک دعوت کے اندر ہماری ملاقات ہو گئی اور انٹرڈکشن ہوا میں جانتا بھی نہیں تھا اس کو مصطفیٰ کو تو مصطفیٰ سے یہ بات کی یہ ہے وہ بلائی صاحب آپ حکم کرے کوئی کام میرا یاد چھوڑو تم پاکستانی لوگ کیونکہ میں بیالی سال سے دوبے میں رہتا ہوں میرا تم پاکستانی لوگ تو چھوڑو جو خالی باتیں ہی کرتے ہو اور پریسیڈنٹ نے یہ وعدے کی ہے پرائی منسٹر نے یہ وعدے کی ہے فلانے منسٹر نے یہ وعدے کی ہے اور کوئی اُنٹر سے باہر نکلتے ہیں تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا بڑے سنجید ہی سے آدھی ایمینٹ کے بعد مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہائی صاحب اب میں نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑنا ہے آپ نے تو بات کر دیئے نا اب آپ کو یہ کر رہی بڑے گا نہیں تو آپ بھانا پڑے گا اور ہوا ایسا ہی ڈبلی اوموں کے چپٹر جو کراچی والے ہیں وہ تھڈڈے ہوگے اور چار پانچ مہینے پیچھے رہے ہیں مستعمال نے مجھے خون کیا دبائی کہ آپ لوگ لیفٹ نہیں کرا رہا رہے ہیں وہ تو بتا ہے بلینک پیپر لیا اور میں سائن کرتے ہیں تو ایسا کون ملے گا ہمارا ہے مرد مجاہد بچہ ہے چھوڑے گا نہیں تمہارا پیسے اور واقعی اس کی اور لوگوں کی محنت کی ضرورت ہے دیکھو پیسہ تو مل جاتا ہے مین چیز سنبھالنے والی بات ہوتی کہ کون آدمی کس ٹیس کو سنبھالتا ہے ہر ایک دل میں تیری کیا نام ہے آپ محمد اومیر یہ کیا کر رہے ہیں آپ موڈر وائنڈ کر رہا ہوں آپ نے کب ایڈمیشن لیا تھا ابھی پچھلی بیج میں مینے لیا تھا دو مہین تو ہوا ہے میرے کو تیسرا من تو میرا چلا ہے اچھا تین مہینے بعد آپ مکمل سیکھ کر نکل جائے ہیں جی بالکل تو کتنے پرسنٹ آپ کام سیکھ گئے ہیں سونٹی فائی پرسنٹ دو دکرمان سیکھ چکے ہیں کیا کریں گے اس کے بعد صرف یہ کام کریں گے یا تو شاپ کو لیں گے اپنی کسی فیکٹری میں میں یہاں پر موڈر ریوانڈنگ اسٹریکٹر ہوں اور اس اداروں کو احسن طریقے سے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہاں پر بتاتا ہوں کم از کم ڈھائی تین سال کے اندر جو کام سیکھ سکتا ہے وہ ہم یہاں پر شورٹ شورٹ کورس میں دین مہینے میں اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے اپنے جوب حاصل کر سکتا ہے صحیح یہ ڈومیسٹک الیکٹریشن ہے یہ آس وائرنگ وغیرہ کا ہم کام سیکھ رہے ہیں سنگل فیسک ہے یا تری فیسک ہے سنگل فیسک کی وائرنگ ہوتی ہے گھروں میں عام طور پر اس کا کام ہم سیکھ رہے ہیں ٹوٹل گھریلو وائرنگ میں جو کام ہوتا ہے وہ سیکھ رہے ہیں تیرے مغنی کی ہر صدا میں یہ کیا سیکھ رہے ہیں سر ایک سر کا ٹھے سر ایک گودھام وائرنگ بنا رہے ہیں سر ایک بھلپ تین جگہ سے کانٹرول کرنا ہے سر ایزینہ وائرنگیں سر ایک بھلپ ایک جگہ سے کانٹرول کرنا ہے پورے گھر کی وائرنگ ہے یہ مین میٹر ہے اس سے نکل کے پوری یہ آپ سیکھ چکے ہیں یہ سر آج یہ حال ہے کہ وہ ادھر سے بروڑا سیکھوٹ سے لوگ نکل کے دوبائی میں بھی آئے انگلین میں بھی گئے ہیں سنگاپور میں بھی گئے ہیں پورے گلف کے اندر کینیڈا تک گئے ہیں تو یہ چیز ہمارے وہاں میں بھی دوبائی میں رہتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اپنے پاکستان یہ کوئی ملد نہیں آتا اس فیل پر آنا اب یہ چلے گا اور گورنمنٹ کے تحت سیٹیفکٹ ڈیشو ہوگی تو ہم لوگ سب دوبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ امریکہ بھی آنا جانا ہے لندن میں بھی ہے کینیڈا بھی ہے مطلب یہ کہ اگر ہم سو بچے بھی لے جانے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سو فیملیا ہوگی تو اس طرح سے آج یہ شروع ہوگا کاروان تو دس سال کے بعد اس کے جو ہے نتائج معلوم پڑ جائیں گے اور خوصحالی ہمارے ملک میں بہت آئے گی اور میں تو بہت ہی چڑک کے اوچھے ہوا سے بات کر کے کہوں گا کہ ہمارے ہمارے دیشت جردی اور جو مطلب بکاری ہے اس کا حل ہی مٹھی ہے موسیقی 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 کیوں آپ نے یہ چوائیس کیا کہ میں یہ لفٹ آپریٹ کرنا اور اس کا برا فنکشن سیکھو یہ میں نے اس ویسے چوز کر رہا ہے کہ آنے والے دور میں کوئی بھی بیلڈنگ ایسی نہیں ہے جس میں لفٹ نہ ہو تو میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ ایسا کام سیکھو جو آنے والے دور میں جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے تو اب کوئی بھی بیلڈنگ جو بن رہی ہے پاکستان میں وہ ایسی نہیں ہے جس میں لفٹ نہ ہو اور لفٹ کے کاریگر جو ہیں وہ بہت کم ہیں ازیم تر ہم بنا رہے ہیں گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا اور میں بچے نے کہا بھائی بار بار جاؤ 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 یہاں پر داخلہ لو بچہ نہیں مانتا تھا اس کی والدہ نے سنتی بھائی ان خلاف سے تیکی میں کہا نہیں جاؤ میں انڈھا ناراڑ ہو گیا ان کی والدہ نے میں ایناس کی دیکھتے ان کو پیسے دیا جاؤ داخلہ لو بچے داخلہ لیا میں کو باقیتا فی دیتا رہا کل میرے پاس ایک میکنک آیا فریدے فریدے ٹھیک کرنے تو میرا بچہ اس کو بتا رہا ہے یہ کرو یہ کرو تھیوریو پیٹکل کر رہا یہ کھلو یہ کھلو بھیجے دیکھ کہ بڑا خوشک ہوں بیسیق یہ کونسپ جو تھا مہمان ڈرسٹریلن ٹیکنکل انسٹیٹیوٹ کا یہ بیسیق ہمارے جو ورلڈ کے پریسیڈنٹ ہیں عبدالرازاج یاکوب گاندی صاحب ان کے ذہن میں یہ بات تھی حاجی صاحب نے کہا گی ہم یہاں کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جگہ نہیں مل رہی تو وہ مخاطف تو کسی اور سے تھے لیکن اس بات کو ہمارے جو سوٹی ناظرین تھے سید مصطفہ کمال صاحب انہوں نے سنا اور حاجی صاحب سے کہا حاجی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کون سی جگہ کی بات کر رہے ہیں تو حاجی صاحب نے کہا جی میرے ذہن میں یہ کونسپ ہے کہ میں ایک مکہنشنل ٹریننگ سینٹر یہاں لانا چاہتا ہوں جیسے ہمارا ایک انڈیا بڑودا میں مہنڈو کا ایک مکہنشنل ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے اور وہ دنیا کے اندر اپنے بچوں کو تربیت دینے کے بعد وہ مختلف دنیا کے ممالک کے اندر جا کے وہ بچے جوب کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے والدین کے لیے ایک قصیر ذرہ مبادلہ جو آپ اپنے ملک میں لاتے ہیں تو مصطفہ بھائی سے بھی بات ہی تو مصطفہ بھائی نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے حاجی صاحب صبح آپ تیار ہو جائیں جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھے یہ بات آئی گئی رات ہم نے بھی سنی اور یہ بات ہوئی حاجی صاحب نے کی اور یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی دوسرے جنہیں صبح دس بجے مصطفہ کمال صاحب کا فون آتا ہے حاجی صاحب کو کہ حاجی صاحب میری ٹیم تیار ہے اور آپ چلیں آپ کو کراچی کے مختلف جگہوں پر ہم جگہ دکھاتے ہیں اور آپ جگہ چوائز کر لیں تو حاجی صاحب نے اسب کو جمع کیا مجھے بھی بلایا اور حاجی صاحب نے کہا کہ جناب اب مصطفہ صاحب نے یہ بات کر دی ہے تو لہٰذا اب ہم چل کے جگہیں دیکھتے ہیں مختلف ہم نے جگہیں دیکھی اور بلاخر یہ جگہ جب ہمیں انہوں نے وزٹ کر آئی تو یہ جگہ دیکھتے ہی ہم نے یہ تے کر لیا کہ یہ جگہ ہمیں سوٹ کرتی ہے ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری جانب ہر ایک نظر ہے موسیقی دسمبر دوہدار ساتھ میں ہم یہ کانفرنس ہماری جو ہے وہ دوبارہ انڈیا کے شہر بامبے میں یہ ہوتی ہے اور ہم وہاں پر یہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہی محمد انڈیسٹری اور ٹیکنکل اسٹریٹیوٹ کے حوالے سے وہاں ریپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے تو پیرمت کالیا صاحب اور شہر اسمایل صاحب وہاں ریپورٹ پیش کرتے ہیں تو وہاں پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جناب اس کو کون دیکھے گا اور کون کرے گا اور کس طرح ہوگا یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے اس میں کروڑوں روپے کی ضرورت ہے اور مختلف لوگوں کی رائے تھی اس وقت ہماری جو پریسیڈنٹ ہے عبدالعوضہ یعقب غانی صاحب انہوں نے فوری طور پر دولاگ ڈالر کا اعلان کیا کہ جناب پیسے جو ہے وہ میں دیتا ہوں اب مسئلہ آ رہا تھا کہ اس پروجیکٹ کو رن کون کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کون کرے گا تو ہمارے ورلڈ مہمن کے ایک اور ٹرسٹی ہمارے توفیق حامدانی صاحب اور پاکستان چپٹر کے اور بہت سارے لوگوں نے یہ نام تجیز دیا کہ جناب اگر یہ ایچ ایم شہزاد جو ہیں اگر اس کو پروجیکٹ کو اگر اپنے ہاتھ میں لے لیں اور یہ شروع کریں تو یہ میری بڑی کچھ قسمتی کی بات تھی کہ اس وقت ورلڈ کی ساتھ چپٹر کے تمام صدور تمام سیکرٹریز اور تمام ٹرسٹی وہاں انڈیا میں موجود تھے اور یہ اتفاق ہوا کہ فلال دولار ڈالر ہائی صاحب دے رہے ہیں اس سے کام شروع کیا جائے اور مجھے یہ کام سوپا گیا کیا کر رہے ہیں سر میں جمپر آن آف کے جمپر دونہ رہا ہوں اور ابھی جمپر بارن کارنی ہے اس پہ یہ سرکیٹ رنچ سرکٹر گھوٹ ہے میرے پاس اور میں کی پروپ سے آن آف کا جمپر آئین دوانڈ رہا ہوں کس چیز کی آن آف کے جمپر دونہ ہے آن آیو سوچ سوچ مولیل فون ہے نا یا چھا ہے پچی بی ہے تو اس کے جو میں جمپر دون رہا ہوں کہ جمپر ہمارا کو کہاں سے کہاں ملیں گے اس کا لنک کس سے اور کس سے ہے یہ موبائل فون کی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو یہاں سکھائی جانے ہیں جی جی بلکل تو آپ نے اس میں کیوں آج کل ہر جگہ موبائل ہے اس لیے ایڈمیشن لگی نو سر میں نے اس وقت لیا کہ شاید یہ ہمارا بھائی بہت اچھا ہونر ملے گا میں ہم جوب کے بعد اس کو اپنے بات کام کر سکتے ہیں فاری ٹائم میں بیٹھ کے پسی بھی کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی کسی کا موبائل رپیر کر سکتے ہیں لیکن یہاں تین مہینے میں ہمیں کسی کا جا رہا ہے بیسے کہ ہماری بنایا جا گی تو انشاءاللہ جنہا ہو جائے گا تھوڑا بہت اتنا تو ہوگا کہ ہم لوگ جنہا سیکھ رہیں گے اپنے گھر کے موبائل وغیر اپنے موبائل چیک کرنا ہم آگئے ہم بھی تک تو بہت کچھ کام آگیا ہے میں اس پر اس کمیٹک ڈیگرام ریٹ کر رہا ہوں یہ بہت اچھا نائس وی ہے فالٹریس کرنے کا بہت دیکھ ہم اس کے ذریعے کوئی بھی فالٹریس کر سکتے ہیں کسی بھی سیٹ کا نہ کسی وہ سیٹ جو ہمیں کرایا جائیں اصل ویجن تو ورلڈ میں منہ ارگنیزیشن کا تھا میرا ویجن تو نہیں تھا میں نے اس کو امری جامعہ پہنایا یہاں کی منجمنٹ ڈیولپ کری سسٹمز ڈیولپ کرے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ویجن تو ورلڈ میں منہ ارگنیزیشن تھا ورلڈ میں منہ ارگنیزیشن کا ہی تھا اور اس میں چیئرمن جناب ایچ ایم شہداد صاحب ان کی بڑا کنٹریبیوشن ہے بے انتہا کنٹریبیوشن ہے میں نے تو اندر بیٹھ کے کام کیا مینجمنٹ کی سائٹ پہ لیکن اصل جو اس کی بیلڈنگ کو رینویشن کرانے میں اس کی ری سٹرکچرین کرانے میں اور اس کو اس شکل ملانے میں تو سارا کمال اور ساری محنت تو شیزا صاحب کا ہے چیزا صاحب کا ہے میٹی کے فیوچر تو دیفنیٹی دیکھیں جیسے روڈمیپ میں ہم نے پیرا بیٹھ کے ایک روڈمو بنایا تھا اور اس میں بار دیسائید ہوئی تھی اس کو ہمیں گریجولی from we will start from three months courses short courses but we will definitely we will take this institute to degree level تو فیوچر تو میں اس کا یہ دیکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آج نہیں تو کل اگلے سال تک ہمیں اس کو ڈگری ڈیول تک جانا ہے میرا تو یہ میری خواہش ہے کہ یہ یونیورسٹی ڈیول تک جائے انشاءاللہ ناظرین یہ کمپیوٹر ہارڈ ویر برک شاپ ہے یہاں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا کلاس روم ہے بچے جو سٹوئنٹس ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کمپیوٹر ریپیرنگ سیکھ رہے ہیں یہاں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسے سٹوئنٹس سلام ہیں جی میرا نام ہے رزا رشید بیگ ہے سر کب سے آپ نے جی تقرباً میری حال میں ڈائے میند ہو گیا سر سر میں نازمات سے آتا ہوں جیسے باہر لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں ان بچوں کے لئے جو گر میں میٹریک یا انٹر کے بعد یا کسی بھی وجہ سے گر میں بیٹھ گئے ہیں یا فائننچیل کوئی سپورٹ نہیں ہے ان بچوں کے لئے ہم نے فسٹ اسٹیپ ہے جو لکھا ہوا ہے تو اس خوالے سے میں سمجھتا ہوں سر کہ تین مہینے میں یہ تو بہت تین منیمم تیم ہے انہوں نے جو منیمم یہ رکھا ہے کہ فائف ہنڈیڈ فیس آج کے لئے کچھ بھی نہیں اس خوالے سے اگر دیکھا جائیں اور ٹیچر کی ایٹیٹیوٹ اور اس کی لوکیشن آپ دیکھ رہے ہیں ان تین مہینوں کے اندر جو ہم نے دیکھا اور ٹیچر کے جو کولیشن اور مہینوں کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انچاللہ نیکس فیوشر میں جو ہے اور فیڈبیک ثابت ہوگی فر دنیشن، فر دنیشن، فر دنیشن، فر دنیشن، فر دنیشن، فر دنیشن، فر دنیشن ضرورت اس بات کی تھی کہ پیورلی پیورلی کوئی وکیشنل سنٹر کا این کیا جائے وکیشنل سنٹر اس لیے کہ اگر آپ کسی کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں کسی کو کوئی فن سکھاتے ہیں تو آپ ایک صدقہ جاریہ کرتے ہیں وہ فن سیکھ کے وہ بچہ یا وہ انسان وہ زندگی بھر اسی سے اس کو ان کیش کرا سکتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنی فیملی کو صدار سکتا ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب کہاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں بہت شورٹ نوٹس پہ اور جسٹ ڈائنمیزم کے ساتھ ہمیں یہ اتنی بڑی جگہ تقریباً چھ اکر کے لگ بک زمین ہے ایک لاکھ پینٹیزار سکر فٹ کورڈ ایریا ہے اور وہ جگہ ہمیں دینے کے بعد ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس ادارے کو آج جو آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ ادارے میں اس قابل آپ بنا سکیں جس پرٹ کے ساتھ ایچ ام شہزار نے اس بیڑے کو اٹھایا ہے میں بلتا ہوں اس کی نظیر آپ کو کہیں نہیں ملے گی اس شخص نے اپنا کاروبار چھوڑ کے اپنا ٹائم نکال کے اور پچھلے تقریباً دو سال ہو گئے ہمارے کو اس شخص کو کبھی میں نے نو بجے فون کیا ہے تو میٹی میں پایا ہے کبھی رات کے آڑ بجے فون کیا ہے تو بھی میٹی میں پایا ہے آپ سکھا رہے ہیں جی بلکل میں ٹیچر ہوں علی احمد مکسینام ہے میرا پریکٹریکل سکھا ہے ہاں پریکٹریکل تھیوری دونوں ابھی سیشن پریکٹریکل کے چل رہے ہیں اچھا تو یہ آپ کتنے لوگوں کی جو تالیب ان کے کتنی دلچسپی ہے کہ یہ سیکھے ہوں یہ سیکھے ہوں گوڈ نیوز ڈیسٹوٹ کی یہ ہے کہ ہم لوگ پریکٹریکٹریکل ہیں سیوڈی پرسنٹ ٹریننگ ہم پریکٹریکٹر پہ دیتے ہیں اپنی ہم آنچے بھی انسطولیشن رہے سکھا دے ہیں ابھی ہمارے بچے کار پر انسطول کر کے آئیں اکی سی آپ سمجھتے کہ تین مہینے میں قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کام کرے ہیں ہاں پرسٹ ٹیانڈ سپورٹ تو مل جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں شاید صاحب میں آٹھ کلاس پڑھا ہوں آپ نے آٹھ کلاس پڑھا ہوں آپ کو داخلہ لیتے وقت دوشواری تو نہیں ہے کہ میٹرک کے بعد ملے گا اور انٹر کے بعد ملے گا نہیں نہیں کیا دے رہے آپ پانچ سر روپے پانچ سر روپے دے رہے ہیں یہ تین مہینے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے اپنا کاروبار کریں آپ یہاں انسٹرکٹر ہیں کیا سر دلچسپی ہے جو طالب آتے ہیں بہت اچھی ڈڑکوں کا بہت اچھا ریسپانس ہے اور بہت دلچسپی ہے کام سیکھنے میں اور ٹیلنٹ بھی میں نے دیکھا ان میں ٹیلنٹ بھی ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھے سرورنڈ یعنی توقع سے زیادہ اچھے سرورنڈ ہیں ہمارے الحمدلاللہ تو آپ سمجھیں جب یہ تین مہینے یہاں سے ٹرینڈ ہو کر جائیں گے تو ہر قسم کی ویلڈنگ سیکھیں گے ہم لوگوں نے مطلب یہ کہ ہر قسم کی ان کو انٹرڈکشن کرائی ہے بیسک ویسے یہ بیسک سیکھ رہے ہیں سارے بچے لیکن انٹرڈکشن ساری کرائی ہیں ان کو ساری ویلڈنگ کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کا نوجوان جو جن کو کہ صحیح معنوں میں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے وہ ہمارے اس انسٹیٹوٹ سے مستفید ہو تاکہ جو ہے وہ شارٹ کورس سے جو ہے اتنی ٹریننگ حاصل کر لیں کہ وہ ایک بہت اچھا شہری بن سکے ہماری یہی خواہش ہے اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ابھی ہم جو فیلحال جو ہے وہ دوسرا بیچ جو ہے اختتام ہونے والا ہے دوسرے بیچ کا بھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ خاص طور پر کورانگی الہنڈی کے نوجوان لوگ جو ہے وہ اسے یقیناً پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے جو ہے محاذ ملے کر ہر ایک اپنے محاذ پر ہے گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ ناظرین جنریٹر ورکشاپ ہم داخل ہوئے مہمن انسٹیٹیوٹ ٹریننگ میں ہم آپ کو مختلف ورکشاپ میں لے کر گئے یہاں بھی تعلیم علم اس کی پوری جنریٹر کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا سیکھا ہے یہ میرے ساتھ اسٹوئنٹ ہے جی اسلام علیکہ یہ کیا ہے کیا کی بکش ہو سر یہ جنریٹر اور آپریٹر کی بکش ہو آپ جنریٹر میکنگ سیکھ رہے ہیں کیا جنریٹر میں کیا چی سیکھ رہے ہیں جنریٹر کو چلانا اور اس کے مطالق جو خالد ہوتے ہیں ان کو چھ جنریٹر کو چلانا اور اس کے مطالق جو خالد جنریٹر کو چلانا اور اس کے بارے میں فیلپا پیسے تو بلکل مناسب ہیں سمجھ لو نہ ہونے کے برابر ہیں جتنا ہمارے پر خرچہ ایک مہینے میں آ رہا ہے اتنا یہ پورے کمپلیٹ کورس کا لے رہے ہیں خرچہ اور ان کو اصل میں ہم جنریٹر اور آپریٹر کی ترمیت دے رہے ہیں اور اس کے ساندھتا ہم ان کو میکنیکل کی پوری دسترس حاصل ہو جائے ان کو کہ یہ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ میکنیکل عظم میں اس کا کیا ہے یہ تو اس کے مطالق پوری پوری معلومات ہم ان کو فرام کر رہے ہیں شاہد حسین میرے نام ہے یہ پیول پمپ ہے اس کی تنصیب قرآن سے ہم یہ لگا رہا ہے اسے میں اولیڈی سے ڈپلوما اولڈر ہوں میکنیکل رہا ہوں میں نے جو تین سال میں ماں جو حاصل نہیں کر رہا وہ یہاں پہ آتا ہے جی سر میں نے یہاں پر کورس کیا اور مانشا اللہ مجھے بہت اچھی یہاں پہ کافی ساندھی جان کاری ہوئی ہے اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے کورس کرنے کے بعد بغیر کسی مطلبے کے کوئی ایسا ٹھوث ثبوت کی نہیں تھا میرے پاس ایک پروفیشنل سروٹیک مجھے میرے اعزاروں نے مجھے ایشو کیا ہے تو اس پہ جا کے میں نے جب آگے جا کر اپنی اپلائی کیے نوکری کے لیے تو انہوں نے مجھ سے وائیوہ لیا ہے مطلب کافی عطاقوں نے سوالات کیا تو میں نے ان کے جواب دیئے تو انہوں نے مجھے آج پانچ مینے ہو گئے میں ان کے پاس آج نوکری کر رہا ہوں مجھے اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھی جی ابھی میں وہاں پہ ایک یہاں پر سیکھا ہے میں نے یہاں پہ تین مینے کا کورس کیا ہے میں نے لکھا پڑا ہے یہاں پر یہ میرے استاد ہیں مترم کھڑے ہوئے اور میں آج پانچ مینے سے ایک جگہ پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بائزت نوکری کر رہا ہوں اور جنرنیٹر اپریٹر کر رہا ہوں موسیقی جو بھی ملتا ہے جدہ بھی بیٹھتا ہے یہ بات کہ ہاں بھائی بھیک مانگے دی پیدا کرو مچھلی جو ہے پکڑنا موسیقی موسیقی یہ ہے کہ خود کا روزگار خود اپنے ہاتھ پر چلتے رہیں گے اور ہمت رہے گے تیری زمین کے چاند ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں میمن انسٹیٹیوٹ میں اور وہ پلمبنگ ورکشاپ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں پلمبنگ ورکشاپ بھی ہم نے آج تک پاکستان میں کسی اسٹوڈیوٹ پر سرکاری ہو یا پرائیوٹ ہم نے نہیں سنا کہ کوئی یہ کورس بھی کرواتا ہے اس میں گھر ہو بیلڈنگ ہو اس کی پوری پلمڈنگ کیسے پلمبر کیسے کام کرتے ہیں اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے پانی کا اخراج کی کونسی لائنیں ہوتی ہیں پانی آمد کی کونسی لائنیں ہوتی ہیں سموٹریں کہاں لگتی ہیں سب آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں چل کے ان ٹالیبنوں سے بات کریں گے کہ انہیں کیسا لگتا ہے یہ کورس کرتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ پلمڈنگ برکشاپ میں آپ پلمڈنگ کا کام سیکھ رہے ہیں جی جی اس کی ٹریننگ لے رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں بات کے چھوٹا کر رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کو آپ نے اس اسٹیٹیوٹ میں یہاں داخلہ لیا ہے سیکھ جائیں گے آپ تین مہینے بلکل بہت اچھا سکھا رہے ہیں آپ یہاں اسٹرکٹر ہے یہاں اسٹرکٹر ہے کیا نام ہے آپ زہیر کرشی یہ پورا پلمڈنگ کی شاپ ہے اس سے پہلے کہیں سکھائی جاتی ہے نہیں سر میں نے بھی تک نہیں دیکھا یہ پاسٹ ٹائم ایدر جو پلمڈنگ کا ادارہ کھلا ہے یہ بہت اچھا ہے یہاں اچھا کام سکھائے جا رہا ہے اور بچے بہت خوش ہیں اس کام سے آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ نے یہ کام کہاں سے سکھا پیکٹیکل میرے اسی کام سے یہی کام سکھ کرتا تھا میں پہلے اس کے بعد اب یہاں میں سکھانے کے لئے آگیا ہوں کہتے ہیں فلمبر بنتے 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 سالوں بیچ جاتے ہیں تو یہ تین مہینے میں نہیں سر صحیح بات ہے سالوں بیچ جاتے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ لڑکو تین مہینے میں اتنا ٹرین کر رہے ہیں کہ باہر نکل گئے اپنی عزت کی روزی کما سکتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میں موجود ہوں مختلف شعبوں میں دیکھیں میں ایک گاڑی پہ بیٹھا ہوں آپ اس کا سٹرینگ گھماتے پہ دیکھ رہے ہیں میں گھمارا ہوں یہ گاڑی نہیں ہے بلکہ یہ پوری ایک آٹو الیکٹریشن کی ورک شاپ ہے اور یہ جو شاپ ہے اس میں یہ پورا گاڑی کا جو آٹو الیکٹریشن کا میکنزم ہے وہ لگاوا ہے اس میں بیٹری ہے ایڈ لائٹس ہیں جو جو گاڑی میں موجود ہوتا ہے میں نے گاڑی آپ کے سامنے سٹارٹ کیتی یہ ہورن ہے اس کا فین لگے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ایک ایک چیز جب اس ٹیبل پر تعلیم آجاتا ہے اسٹرینٹ آجاتا تو پھر ایک ایک چیز سیکھتا ہے اس پر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کو سکھانے والے انسٹریکٹر ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا گاڑی ہے محمد ادنان خان ہے میں آٹو الیکٹریشن میں انسٹریکٹر ہوں یہاں کا آپ نے پوری ٹیبل پر گاڑی کو چڑھا دیا ہے یہ اوپن حانیس ہے ویسے میں اور یہ مہران کی وائلنگ ہے اس میں بیسک چیز ہم سکھاتے ہیں اسٹرینٹ کو کہ اس میں کیا چیز فولڈ آتے ہیں کیا چیز ورکنگ کہاں پر کام کرتی ہے اس میں کوڈ ورکنگ ہے مختلف جوہاں پر وہ چیز سکھایا آتی ہے بڑھا رہے ہیں مقار دیرا گواہ رہنا وطن کی مٹی گواہ رہنا گواہ رہنا ہر ایک دل ناظرین ہم آٹو میکینک ورکشاپ میں موجود ہیں اور یہاں بھی بڑا رش ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو تالیبل میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی ہے ہم نے پہلے آپ کو آٹو الیکٹریشن دکھایا تھا جہاں بیٹھ کے گاڑی پوری گاڑی کا الیکٹریشن سسٹم تھا وہاں ہم نے بیٹھ کے آپ کو دکھایا کارور چلاتے ہوئے اب یہ اسی کا پورا انجن کا میکنیزم ہے اسٹرینٹ سے کہ ان کی کیا دلچسپی اور کیسا سیکھ رہے ہیں سلام علیکم موالیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا نجم اللہ نجم یہ کیا کر رہے ہیں سر یہ ہم کرنگ شاف لہا رہے ہیں اس کا کیپ ٹائٹ کر رہے ہیں یہ جو کورس آپ کر رہے ہیں اس کا کیا نام ہے اس کو آٹو میکنک کہتے ہیں اور آٹو موبائل بھی کیا جاتا ہے یہ سر یہاں اسٹریکٹر ہوں آٹو میکنک بچوں کو سکھا رہے ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں بہت دلچسپی ہے سر بچے جنہوں نے کبھی انجن دیکھا نہیں آج وہ جو ہے انجن پہ کام کر رہے ہیں ٹرانسویشن کول رہے ہیں ڈیفرینشل کول رہے ہیں سسپینشن کے بارے میں معلوم ہو گیا انجن جو ہے وہ موٹرنگ پہ چیک کر رہے ہیں انجن سٹارڈنگ پہ چیک کر رہے ہیں ہم اس میں پالڈ وغیرہ بھی یعنی کرتے ہیں اور اس کو ڈائیگونوز کرتے ہیں بچے پالڈ کو پریس کر کے اور پھر اس کو انشاءاللہ وہ ایک ڈیپلومہ آلڈر یا ایک انجنیئر کے مقابلے میں کم سے کم ہے یہ سوچتا ہوں کہ وہ اگر اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بلکل ڈیفرینٹی کو کام کر سکے گا وہ موسیقی آج کتنی ایسٹیٹیوٹ ہزاروں کی تعداد میں خالی پڑے ہیں اور بن پڑے ہیں یعنی کوئی نئی بیلڈنگ ملانے کی ضرورت نہیں ہر سیر میں ابھی میں چھوڑے دن پہلے ٹیلیویزن کے پر سندھا تھا کہ سات سو آٹھ سو سکول لگی جگہ خالی پڑی ہوئی ہیں کچھ نہیں ہیں اس طرح سے یہ جگہوں کو ہیٹرلائز کیا جائے اور اس ہر جگہ کے وہ گورنمنٹ ہی کہ سکتی ہم تو پرائیویٹ ہندارہ نہیں کہ سکتا ہے ہم جدر جدر کہہ سکتے ہیں ٹیلیویزن کی آواز ایسے پروگرام آپ سب ٹیلیویزنوں کو والوں کو یہ مطلب ریکویسٹ ہے کہ ان کو بلا کے ایسی چیزیں جو ہے دیکھا نا ہر جگہ ٹیلیویزن پوست رکھتا ہے بندہ نہیں پوست رکھتا ہے صرف ڈبلیو اموں کا کام نہیں ہے ڈبلیو اموں کے ساتھ پارٹنسپ کی جائے ہم نے کوئی بھی ایک پوشہ فنڈنگ پاکستان گورنمنٹ سے نہیں صرف صرف آج تک ہماری برادری سے لگی تو یہ صرف ہماری برادری یہ پر نظمتاری نہیں ہے سارے پاکستان کے اوپر ہے کیا پاکستان میں محمد برادری پیچھے والی ہیں پنجابی پتھان نہیں ہیں ان کے پاس پیچھانی ہیں اردو اسپیکنگ والوں کے پاس پیچھانی ہیں الحمداللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی طاقت دی اور ہر ایک کے پاس ہے یہ مل جل کے اگر چلے تو ایک نہیں ایک سو انسٹوٹ کھل سکتے ہیں ایک سو نہیں ایک ہزار کھل سکتے ہیں میں اکیلہ چلا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارمہ بنتا گیا تو یہ بہت خوبصورت بات کی ہے حاجی صاحب نے کہ اکیلہ انہوں نے یہ سفر شروع کیا اس کے بعد ڈبلو ایم او بنی پھر اس کے بعد ایک تھوٹ آئی پھر چلتے چلتے آج یہ اتنا بڑا انسٹوٹ آگیا تو صرف ان کی یا ان کی کمیونٹی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پاکستان میں بہت سارے مخیر حضرات ہیں اور جو سیٹی نازم نے جو سابق سیٹی نازم تھے انہوں نے بڑا اچھا کانسپٹ کراچی میں دیا پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ اسکیم کا کہ اس کے تحت بہت سارے یہاں پروجیکٹ شروع ہوئے اور وہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو ویلفر بھی ہیں اور ان سے لوگوں کا معاش بھی چل رہا ہے کئی لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے پورے پاکستان میں یہ گفتگو سنی جا رہی ہے میری تو آواز کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن آجی عبدالرزاق صاحب نے جو بات کئی بلکل درست ہے کہ تمام کمیونٹیز کے مخیر حضرات ملیں ڈبلو ایمو کے ساتھ پرائیوٹ پارٹنشپ کریں یا وہ جہاں ان کا اتمنان ہوتا ہے تو وہ وہاں سے پارٹنشپ کریں اور ایسے اسٹیٹوٹ قائم کریں کیونکہ جب تک ہم علم کے زیور سے آرستہ نہیں ہوں گے ہنر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا ہم ترقی نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ یہ گوڈ نیوز ہے یہ خوشائند ہے ہمارے لئے کہ ہم اب ترقی کی جانب بڑھنے لگیں یہ میرے لئے بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج تک ایسا کورس میں نے نہیں سنا اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی نہیں کروا رہا یہ سینجی کٹ جو سینجی آج کل سلنڈر گاڑیوں میں لگے ان کی کٹنگ کا کورس ہے اور یہاں اسٹیوڈنٹ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالشتہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم یہ کوئل کو چھیک کر رہے ہیں کہ کوئل کے اندر کوئی فارڈ ہو سلنڈ کوئل ہے یہ اس طرح آپریٹ ہوتی ہے گیس سلنڈ کوئل ہے اس کے اندر پلینجل لگے ہیں اگر کوئی خرابی ہے تو یہ چیز ہم چھیک کر رہے ہیں کیوں آپ نے اس شوپے کو یہ شوپہ پاکستان میں تو نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا ہے سر اس شوپے کے اندر ہمارے جب ہم نے دیکھا ہمارے گھر کے آس پاس ہی شوپے ہیں ہمارے کو شوک ہوا اور اس طرح کے کام کرنے کا ہمیں شوک ہے اور کچھ چیز حاصل کرنے کے لئے ہم نے اس طرح ہوا اس طرح آپ یہ سین جی کٹ ہے یہ جا کے اس میں لگتی ہے سلنڈر کے ساتھ لگتی ہے گاڑی میں آپ یہ تین مہینے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنی دوگان کھولیں الحمدللہ سارا ربی طلق تو ہم اتنے قابل ہو گئے چار پانچ سو چھے دور پر کمانا کوئی مشکل نہیں ہے اور اللہ کا دیا اگر کچھ ہو ایسے وگر آزاد ہوں گے تو اپنی شوپ پہ کھول سکیں گے آپ ٹیچر ہیں جی میرے ٹیچر ہوں میں اسے ہی جی ڈیپارٹمنٹ کا میں تھیوری کل ٹیچر ہوں تھیوری پڑھاتا ہوں اور پریکٹیکل کے ٹیچر ہوں پریکٹیکل کرواتے ہیں اور ورکشاپ میں میں بھی مطلب ہوتا ہوں جو میرے ٹیچر ہوتے ہیں اس میں میں فالو کرتا رہتا ہوں جو ٹیچر کے لئے مدد ملتی کہ ان کو ٹیچر کے لئے پرابلم ہو رہی ہے تو میں یہاں پر انسانس کیا پہلے اس کی تھیوری شکھاتے ہیں نہیں فرس ٹائم یہاں پر فرس ٹائم یہاں پر انٹرویس کروایا گیا اور کسی بھی دارے میں انٹرویس کروایا گیا کوئی بھی انٹرویس کروایا گیا آپ نے کوئی ایڈوکیشن اس کے اس کے پرٹیکولئی حاصل کیے جو آپ ان کو بتا رہے ہیں نہیں مجھے ٹیننگ دی گئے تھی ستارے نے مجھے ٹریننگ دلوائی ہے تقریبا میں نے ون ون ٹریننگ دیئے ہوں ٹین جی اور لکش ہوگا رہے ہیں ٹریننگ کے بعد ہمیں آرام سے ان میں ہوگا سکھا رہا ہوں ٹریننگ دے رہا تو اس ویے سے ٹین جی کی فیول بھی کافی مانے رکھتی ہے فالاس ہر پوچھا رہا ہے کہ کم سے کام کام آمدنی میں کام ہو جائے کم سے کام خدشے میں کاریاں بھی چل سکیں اس لئے کمپنی کے طرف سے بھی آپ تو مینیفیکسرنگ بھی لاؤنچ ہو رہی ہیں جی ایسے پریکٹیکل سائٹ اپریل دو ہزار آٹھ سے اس کی میں نے تمام کام میں نے شروع کیا الحمدللہ بائیس ماہ کے عرصے میں ہم نے یہ کام کو ختم کیا اور فرسٹ جولائی سے دو ہزار نو فرسٹ جولائی سے ہم نے رن کیا الحمدللہ ہم ساتھ ایکسپرٹیز سے ہم نے یہ کام شروع کیا چار سو بچوں کا پہلا بیج جس میں ساتھ مختلف کورسیز ہم نے شروع کرائے اور وہ فرسٹ بیج جو ہمارا ہے وہ آپ جولائی اگز سپٹمبر اکتوبر میں ہم نے تمام کے ایگزائم لیے اور وہ جو پاس ہوئے سارا سی اصلا ہمارا چلا اس کا نام ضرور مہم انگلسٹرین ٹیکنیسٹریٹوٹ ہے لیکن ہم نے انسانیت کی خزمت کرنی ہے تو لہذا اس وقت جب ہم میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اور اس وقت زیر تعلیم جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد تقریباً کوئی آٹھ سو ستر اور نو سو کے قریب ہیں اور اس میں آپ کو حرانگی ہوگی کہ ابھی اس وقت شاید آٹھ سے دس بچے میمن ہیں بیسیک جو ہمارا ایک بچے پر جو ہمارا خرچہ آتا ہے وہ تقریباً کوئی ساڑھے چار ہزار روپے کا خرچہ ایسٹورنگی لانڈی اس سے متعلقہ جتنے علاقے ہیں میں پورے کراچی کے ان لوگوں کو ان کے والدین کو میں آپ کے پرگرام کے توجہ سے یہ دعوت دیتا ہوں اور خصوصاً میں میمن برادری کے ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں یہاں بھیجیں اور اس ملک کی بھاگ دوڑ کے اندر اور اس ملک کی ترقی کے اندر یہ ادارہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے آپ کے پرگرام کے توجہ سے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں عوام کو یہ گوڈ نیوز دینا چاہتا ہوں کہ اس انسٹریٹیوٹ کے اندر جو ایکیومنٹس اور جو مشینری ہے اور جو یہاں کے ٹیچرز اور ٹرینرز ہیں الحمدللہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملیں گے ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا آج کا پرگرام کون سنے گا یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس پرگرام میں ہم نے میمن انڈسٹریل ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بتایا اس ملک میں ہمارے وطن میں ایسے کئی ایک وکیشنل انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے بچوں میں موجود ہمارے تعلیموں میں موجود ٹیلنٹ کو اُبھارے اور سامنے لائیں اور ہنرمند پیدا کریں کیونکہ جس ملک میں ہنرمند پیدا ہو جائیں وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے اور کسی نے صحیح کہا ہے ہمارے ملک میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا کہ اس ٹیلنٹ کو اُبھارنے کی ضرورت ہے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخے سے ساکھی آئندہ پروگرام تک کے لئے اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہر ایک دل میں تیری لگن ہے تیری جانب ہر ایک نظر ہے موسیقی موسیقی